موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا مسئلہ جس کے بارے میں میں آج بات کرنا چاہتا ہوں مردوں میں یہ زیادہ ہے خواتین میں بھی ہوگا کہ جو لوگ ٹی وی کی سکرین پر آتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے یا سینیما کے پردے پر آتے ہیں بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں ایکٹریس اچھی لگتی ہے اسے پریم ہو گیا اسے پیار ہو گیا ہے وہ پیار کو سمجھ نہیں پاتے وہ ایک اٹریکشن کو پیار سمجھ لیتے ہیں یہ وہی کر پاتے ہیں یا کرتے ہیں جو لفظ پیار سے آشنا نہیں محبت کے لفظ سے آشنا نہیں محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی سے بھی ہو جائے کہیں بھی ہو جائے اور ہوتی رہے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈراموں میں فلموں میں ٹی وی کے سکرین پر یا شاید ملنے والوں میں ایسے بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں گے جو کسی ایکٹریس کو اپنی جوانی میں پسند کرتے ہوں گے اور ان کے دماغ میں وہی ایکٹریس بسی بھی ایک لمحی کو سوچو کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے کتنے سال ایک ایسی چیز کو دماغ میں بسائے گزار دیئے جس کی جگہ اس کی زندگی میں بنتی نہیں تھی بلکہ گناہ تھی وہ لاکھ کوشش کر کے بھی ان لمحات کو لوٹا نہیں سکتا تو میری نوجوانوں سے چاہے مرد ہوں یا عورت یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ کسی غیر شخص کو جو آپ کے لئے نامحرم ہے اپنے دماغ میں اپنے دل میں اتنی جگہ دیں اور اس طرح کے کلیم کریں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے آپ اس سوال کا جواب دیں دوسری ایک اور چیز جو ہمارے ہاں سننے میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اداکارہ تو ہندو ہے میں تو ہندو عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوں نا کوئی مسلمان عورت کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا یہ جو آپ نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ وہ اداکارہ تو ہندو ہے یا عیسائی ہے میں تو ہندو عیسائی عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوں یہ آپ کی سوچ جو ہے یہ آپ کو کس نے دی ہے اس سوچ کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہیں نہیں حکم ہے کہیں نہیں ثابت ہے کہ غیر مسلم کی تو عورت دیکھ لو اپنی دیکھنا منائے نہ مجھے بتاؤ یہ کتر کی منطق ہے کتر کی لوجک ہے یہ تو گناہ ہے بھائی مسلمان کو اللہ تعالی نے جو ایمان عطا کیا ہے اس کے اندر حیاء کو جو شامل کیا ہے وہ حیاء معاشرے کو بگاڑ سے بچاتی ہے نہ کہ یہ منافقت ہے کہ تم اپنی تو نہ دیکھو دوسرے کی دیکھتے رہو استغفر اللہ العظیم وہ بھی یہی کرنا شروع کر دیں پھر اپنوں کو تو نہ دیکھیں تمہاری دیکھتے رہیں پھر تمہاری غیرت جوش میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے پوچھتا ہوں میں تب یہ کیا ہے لٹرلی میں ایسے سوالات آتے ہیں سنتا ہوں سو دیکھتا ہوں تو حیرانی اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے کیا ہم اتنے گر گئے ہیں اتنے گر گئے ہیں لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم ثم رددنا ہوا اسفل سافرین کے تخلیق تو احسندی پر یہ گرتوں سے گرتا ہو گیا استغفر اللہ استغفر اللہ تو میرا بھائی آہ پریز اس طرح کی سوچ نہ سوچا کریں سب کے گھر کی عزت کو عزت سمجھا کریں چاہے وہ ہندو کے گھر کی لڑکی ہو مشرق کے گھر کی لڑکی ہو پارسی کے سکھ کے کسی قوم و مذہب کے گھر کی لڑکی ہو وہ عزت ہے اس گھر کی اور اس پر کسی بھی قسم کی مہلی نگاہ ڈالنا یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے تو اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ یہ اداکارائیں جو آتی ہیں نا ڈرامو میں آپ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ڈسکشن ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب پہ چینل بھرے پڑے ہیں جس کے اندر پھر وہ ڈرامو پہ تفسریں ہوتے ہیں وہ فلاں ایکٹریس کی فلاں آپ سے شادی ہو گئی ان کی پرسنل لائف ڈسکس ہوتی ہے اچھا پھر اس کے اوپر کچھ ہمارے نوجوان ہارٹ بریک بھی ہو جاتے وہ ہارٹ بریکن ٹویٹس آتی ہیں انسٹرگرام کے اوپر ایک just floods with messages all of this thing all of these things یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایک لمحے کو سوچو کہ کتنا وقت ہم نے ان میں برباد کر دیا ایک ایسی چیز لکھی جو گناہ ایک ایسی چیز سوچی جو گناہ ایک ایسی چیز پڑھی جو گناہ ایک ایسی چیز دیکھی جو گناہ تو یہ گناہوں میں زندگی گزارنے کو ہم نے لذت بنا لیا ہے اب وہ ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا ہے وہ جب ترکی کے ڈرامے مشہور ہوئے ہیں ارتغرل سیریز مشہور ہوئی ہے اب اس کے بعد عثمان کا سیزن ون ختم ہوا ہے پھر اب سیزن ٹو آنا شروع ہوا ہے تو پہلے تو ارتغرل کی لڑکیاں جو ہیں ان کو پاگل ہو گئے تھے نوجوان وہ حلیمہ کے کیریکٹر کے اوپر پھر اب اس کے بعد وہ عثمان میں وہ بالا ہاتون کے کیریکٹر کے اوپر تو یہ کیا ہے یہ what is this nonsense come on اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک سوچ ہے نا ہمارے ہاں آپ میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو شاید دیکھا ہو سنا ہو کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ ہندی فلموں میں انڈیا سے جو فلمیں آتی تھیں اس کے اندر ایک لڑکی کا کیریکٹر پورٹری کر کے دکھایا جاتا تھا کہ وہ گھر میں ہے ہاؤز وائف ہے اور خیال رکھتی ہے اور یہ رکھتی ہے وہ رکھتی ہے اور مان مریادہ والی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اور ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن لوگ دیکھ کے خوش ہوتے تھے مسپرائز ہوتے تھے وہ ایک سبمشن ان کو نظر آتی تھی جو ہندو کلچر میں ہیں ہندو مذہب میں ہیں اور شاید ہمارے ہاں کلچرز وغیرہ میں بھی ایک قسم کی آگئی ہے تو وہ ان کو بڑا ٹریک کرتا تھا پھر وقت چینج ہوا پھر ایک الگ زاویہ بیان کیا گیا تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ارتوغرل سیریز میں اور اتر اتر دیکھو کیسی ڈھکی چھپی خواتین ہیں اور وہ پورا انہوں نے سر بھی کور کیا ہوا ہے تو وہ ایک ان کو پھر اس کے اندر ایک اٹریکشن نظر آتی حالانکہ پردے کی جو ڈرامے کی سیٹ سے باہر یا سیٹ پر بھی وہ خواتین کا وہ زندگی ہے جو انہوں نے لبادے اڑے ہوئے کبھی ایک آیا تھا بارال اینیوے وہ اسی قسم کی کسی چکر میں پڑا ہوا تھا میں نے کہا دیکھو بیٹا کیا تم برداشت کرو گے کہ تمہاری بیوی غیر مردوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہسے بولے وہ اس کے فرنڈز ہوں ان کے ساتھ آوٹنگ پہ جائے کلبز ڈانس پارٹیز یہ سب are you okay with it تو کہتے ہیں نہیں ہے ساتھو میں تو غصے میں تیش میں آگیا میں کہا دیکھو بیٹا یہ ان لوگوں کی زندگی ہے جنہیں تم پردے کی سکرین پہ دیکھتے ہو نا یہ ان کا لائف سٹائل ہے کلبز ڈانسز بارز پارٹیز مخلوط گیادرنگز عورتوں مردوں کا بڑی بے تکلفی سے ملنا عورتوں کا مردوں کو دوست کہنا عورتوں کا عورتوں کو دوست کہنا یہ میری فرنڈ ہے یہ میرا فرنڈ ہے یعنی ایک غیرت مند آدمی جو ہے اس کی تو غیرت کھول جائے نا اس سن کے کہ یہ کیا ہے ہاں دیوس جو ہوتا ہے بغیرت اس کو فرق نہیں پڑتا اس لئے اللہ تعالی نے دیوس کو جنت میں نہیں داخل کرنا بغیرت کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے دیکھیں غیرت اتنی بڑی چیز ہے کہ غیرت مند کا جنت میں کام ہے بغیرت کا جنت میں کام ہی کوئی نہیں ہے جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا بغیرت دیوس جس کو کہتے ہیں ڈال یہ واو سے تو ایک لمحے کو سوچو کہ کہاں اپنا وقت آیا کر رہے ہو یار اچھا وہ منو پینٹ میں لدیوی لڑکی کو انہوں نے لائٹس مار مار کے اتنا اچھا بنا دیا ہے بغیر میک اپ کے بغیر لائٹس کے بغیر ایک خیالی زندگی کے she's just like an ordinary girl یا ہمارے ہاں لڑکیوں میں بھی ایک کریز ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں نا وہ لڑکوں کو بھی اس طرح کر کے وہ کرتی ہیں کہ وہ تو فلا ایکٹرز کے پیچھے دیوانی ہو جاتی ہیں پاگل ہو جاتی ہیں it's sad it's sad i'm pretty sure کہ کچھ لوگ اس قدر بھی گر گئے ہوں گے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ان لوگوں کو discuss بھی کرتے ہوں گے کہ بھئی شوہر بیوی کو پتا ہے کہ شوہر کو فلا ایکٹرز اچھی لگتی ہے اور شوہر کو پتا ہے کہ بیوی کو فلا ایکٹرز اچھا لگتا ہے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم یعنی یہ سوچ اگر آپ سوچیں نا ایک لمحے کے لیے don't take it like so light ایک لمحے کو سوچیں کہ میرے گھر میں میری بیوی موجود ہے اور میں اس کو پتا ہے کہ مجھے فلا ایکٹرزز اچھی لگتی ہے استغفر اللہ العظیم یعنی بندہ یہ سوچ کی ڈوب جائے لیکن وہ ڈوبے نا جو یہ سوچ کو سمجھے اب معاول ایسا ہے کہ لوگ ذدل میں فس گئے ہیں جو فس گئے ہیں بہت سارے ہیں جو نہیں بھی فسے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار please don't waste your time do not waste your time میں فلاں کا فین ہوں بھائی کون سا فین ہے تو پاک ملت فین ہے سردیوں میں بند ہو جاتا ہے گرمیوں میں ہوا دیتا ہے کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اسی لئے تو نہیں آئے تھے کہ امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور پھر لائنوں میں کھڑی ہو جائے مووی کی ٹکٹیں لینے کے لئے رمضان کے روزے اس لئے تو فرض نہیں کیے گئے تھے کہ عید کے دن جو ہے وہ پہلا شو دیکھیں گے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عشرے میں پھر یہ ریلیز ہوں مووی پوسٹرز کہ عید کے دن مورننگ شوز میں یہ ڈانس پروگرام ہو گا عید کے دن یہ مورننگ شوز میں بھی بڑا کبھڑا کیا ہے اللہ ہدایت دے ان بغیرتوں کو بڑا کبھڑا مارا ہے انہوں نے بھی استغفراللہ ڈیزائنر کلوڈیں دکھا دکھا کے لوگوں کو دماغ خراب کر دیا ہے جو آڈینس لاکے بٹھاتے ہیں وہ ایسے بھیک منگوں کی طرح ان سے چیزیں مانگتے ہیں نا جیسے کہ بھیکاری ہوں میں کبھی زندگی میں کوئی چیز نہیں دیکھی یعنی اللہ معاف کرے جب حمیت نکل جائے نا قوم میں سے حیاء نکل جائے مانگنا کسی سے ہم میں مانگوں کیسے میں کسی سے مانگوں کیسے یعنی انسان میں غیرت ہوتی ہے میں کیسے مانگوں ہے ہی نہیں بس آنے دے بھئی سب آنے دے جہاں سے جو ملتا ہے گھسیڑ لو تو وہی حال پھر ادھر بھی ہے کہ گھر میں ہے بیوی لیکن جہاں سے جو ملتا ہے گھسیڑ لو نفس کی لذت تو پوری ہو رہی ہے استغفر اللہ العظیم اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے کیا کر رہے ہو یار پلیز ڈونڈ ڈو ایٹ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھئے کہ جب انسان کا دماغ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے نا تو پھر نماز سے لذت اٹھ جاتی ہے اپنی نمازوں میں لذت کی کمپلین کرتے ہو یہ بھی تو دیکھو کہ نماز کے باہر کیا کرتے ہو ادھر وہ صدھار لو نماز کی لذتوں کو پھالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں